ہیمند آئیسے سے بینک اور ایک انڈیابولز فنننز یہ دو سٹاکس جن پر میں آپ کے آؤٹلوک چاہتا ہوں میں چارتی کیلئی کافی کھڑا ہو جگہ ہیں ان دونوں سٹاکس میں کیا آؤٹلوک ہے آپ کا اس وقت آئیسے سے بینک جو کہ اب دو سو سے ڈیسائیسیولی کافی بڑا فریکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کر چکا ہے دیکھیں جیسے میں نے ابھی پروگرام کے شروعات میں بولای ورندر وہ کافی ویک لنک ہے مارکٹ کے اور وہی ایک چیز تھی جو مارکٹ کو اگر آپ دیکھیں سیونٹی ٹو ففٹی پار کرنے کے لیے آئیسے سے بینک کا دو سو تین دو سو چار کو پار کرنا بہت ضروری تھا وہ وہ نہیں کر پائے ان فیکٹ اب شورٹس کے لیے سٹاپ لوس ریوائز کرنا چاہیے ون نائنٹی فائیف پہ مجھے لگ رہا ہے سلولی ان سٹیڈلی وہ ون ایٹی اور ون ایٹی فائیف جو سپورٹ زونیں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آئی سی سے بینک از ویک اسی حساب سے انڈیا بولز ہاؤزنگ فائننس ساری ہاؤزنگ فائننس کمپنیز میں ایک ویکسٹ لنک ہے اور اگر آپ دیکھیں کل اس نے پانچ سو واپس سے پانچ سو پچاس کا سپورٹ ٹیسٹ کیا شورٹس بلٹ اپ ہو رہے ہیں ہاں اوور سولڈ ہے ٹیکنیکلی تھوڑا سا ریباؤنڈ آئے گا بہت وہ سیل آن رائز ہی ہے جب تک واپس سے چھے سو کا سکر وہ پار نہیں کر پاتا اور سلولی ان سٹیڈلی ایک بار فائیف تھرٹی فائیف تھرٹی فائیف کا لیول ٹیسٹ کر سکتا ہے اس بیچ امتیاز خریشی بھی ہے ہم آسا بات کرنے کے لیے امتیاز گوڈ مارنگ امتیاز نیفٹی پر نیفٹی بینک پر یا پھر کسی خاص سٹاک فوچر پر آپ نے کوئی کال لیا ہے امتیاز گوڈ مارنگ بریندر نو ڈاؤڈ آئیسٹڈے کے جو کل کا سیشن تھا مارکٹ کا اس میں آلماسٹ ایک کلیر انڈیکیشن آ چکا تھا کہ مارکٹ آج بھی نیگٹی بھی چلے گا میرے خیال سے بکوز ہم نے جو ایک لاسٹ ایک تھرزڈے کو ہم نے گیپ اپ اپ اوپننگ دیکھی تھی لاسٹ وک تھرزڈے کو اور وہ کل کے سیشن میں فیلٹر ہوتے نظر آیا اور ہائی کے نیچے کلوز آیا جو ریلی ہم نے دیکھی اس کا ریٹرسمنٹ ہو سکتا ہے اور فیلال ریٹرسمنٹ فاسٹر مووو میں ہے میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار نفٹی سات ہزار کے نیچے ہے میبھی شاید سے ایک سکسٹی نائنڈر تک آ سکتی ہے بٹ جو سکسٹی ایٹ سکٹی نائنڈر کا جو لگا ہوا اس کو بریک کرنا تھوڑا سا یہاں پر ریموٹ چانسز ہے بٹ باہ آنڈ ڈیکلین سٹریٹی جی رکھنی چھے میرے خیال سے یہاں پہ اور تھوڑے سے ہائی بیٹا سٹوکس بٹ لور لیول پہ میرے خیال سے ان لیولوں پہ تو میں ابھی کوئی ایڈوائز نہ کروں گا بائنگ کے لئے بٹ لور لیول پہ میبھی سات ہزار سے باؤنس بیک دیکھے یا چھے ہزار ناؤسو سے ہم باؤنس بیک دیکھے کوئی بھی لیول پہ جب باؤنس بیک آئے گا یہ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اور ابھی کیا مارچ کے پروسپیکٹیو سے کوئی کال نہیں آپ ان سٹوکس پہ دیکھیں آئی ٹی پیکٹ میں بھی ورہندر میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ رولورز کے فرنٹ پہ دیکھئے تو انفوسز ابھی بھی سب سے زیادہ سٹرینڈ دکھا رہا ہے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ انفوسز زیادہ ویکنس نہیں دکھا پائے گا ایک ہزار اسی گیارہ سو کے شاید نیچے نہیں جائے تو وہ ایک الگ سے ہی سٹرینڈ اُبھر کے سامنے آ رہی ہے جو باقی سٹوکس آئی ٹی سٹوکس میں ابھی اتنا سٹرینڈ جو بیچ میں تھوڑا سا ریلی آیا اس کے بعد دوبارہ ویکنس شروع ہو گیا ہے تو انفوسز آئی ویل سٹل پریفر ٹو بائے سیف لگ رہا ہے سٹوک اور بہت سٹرینڈ دکھا رہا ہے مجھے لگتا ہے سلولی گیارہ سو چالیس یا گیارہ سو پچاس کے آج پاس جا سکتا ہے لیکن آئی ٹی از ایک سیکٹر is still showing more strength than banking اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کیونکہ اس میں کبھی بھی زیادہ شورٹس نہیں ملتے آپ کو long unwinding pressure دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ آئی ٹی از اپیک ورسز بینکنگ سے کمپیر کریں زیادہ سٹرینڈ ہے لیکن within آئی ٹی پیک مجھے بہت کمفرٹ ہے انفوسز میں باقی سٹوکس میں ابھی اتنا نہیں ہے فارما سپیس پہ ہیمت آپ کی رائے کیا ہوگی اس پر فارما میں کوئی کال لینے چاہیے یا پھر کوئی option trade آپ کے لحاظ سے جو possible ہو کوئی بڑے swing کو دیکھتے ہوئے دیکھیں مجھے فارما کا رولوور کانسٹ ورنگر اتنا خراب نہیں لگ رہا ہے جتنا باقی سیکٹرز کا ہے فارما آئی ٹی ایف ایم سی جی وہ ہمیشہ سے رہا ہے بانکنگ جب بھی پریشار میں ہوتا ہے تو ان ڈیفنسیوز کی طرف امریکہ لوگوں کا رجحان بدل جاتا ہے اور سن فارما میں خاص کر میں نیکسٹ وند کا 900 کا call trade کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے سب کو یہی بولا ہے کہ 860 کا stop loss اگر سن فارما violate نہیں کرتا ہے اور اگر آپ دیکھیں وہ 888-885 کے اوپر sustain کرتا ہے تو 915 سے 920 تک اس کا target بنتا ہے بٹ کیونکہ وہ stock کئی پر volatile ہو جاتا ہے تو بیٹر ہے کہ آپ 900 کا call خریدیے اور 865 کا stop loss spot پہ لگا کر اس پہ چلیے پریمیم پہ مک چلیے تو میرے خیال آپ کو نیکسٹ ون ویک میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ 920 کے سطر دیکھنے کو سن فارما میں مل سکتے ہیں حیمد بہت بہت شکریہ آپ اس کا شامل ہوئے سبھی سٹاکس پہ سبھی سیکٹرز پہ رہا رکھ آپ نے بہت بہت شکریہ کوئی ڈسکلوزر آپ کا حیمد دیکھیں یہ سٹاکس ہم نے پلائنٹس کو ریکمینڈ کی ہوں گے پرس یا کمپنی کی طرف سے کوئی اس میں پوزیشن نہیں ہوں امتیاز ایک دو سٹاکس میں میٹ کیپ جن پر آپ کی رہ چاہوں گا جن میں آج ہم ضرورت سے زیادہ ہی پین دیکھ رہے ہیں میں پہلے سکرین پر سٹاکس رکھنا جاؤں جہاں پر زیادہ لیکویڈیشن ہے آپ ایک دیکھئے اب آفشور 3M انڈیا یہ دو سٹاکس آلموست 3-3-3-3-3 پسند نیچے کاروباہ کر رہے ہیں پھر آپ ایک سٹاک اور دیکھیں جس میں آج کافی پین ہے وہ ہے بی ایف ایف انیس روپے نیچے آپ دو سٹاک سٹاک تو کیا ایک بار کے لئے exit کے بارے میں سوچ چاہیے دیکھیں ویرنس جی اگر ہم سنجیو ٹھٹیل کی بات کرے تو یہاں پہ چو سٹرکچر بنا ہے 410 460 419 470 اب یہ retracement مطلب یہ last deal ہے پہ continuation میں تو میرے خیال سے 419 410 دونوں کو بریک کر نیچے سٹل ڈاؤ 410 کے نیچے تو جن کے پاس position میرے خیال سے ان کو ایک بار سوچ چاہیے پہ یا تو hedge کر لو یا تو پھر آپ اس میں سے اگزید کر لو that is a much better option because جیسے میں کہ رہا ہوں نیفٹی میں ریٹریسمن سٹارٹ ہو چکا ہے تو میرے خیال سے ریٹریسمن میں بھی 69 تک جائے گا وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ 10 100 1500 پوئنٹ کی نیفٹی گراؤ میں اتنی پینک ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ایزمشن بھی نہیں کر سکتا ہے 5 پر 10 پر دیکھنے مل جائے میں میرے سٹاکس میں جہاں پر کافی گراؤٹ ہے آج اس میں آپ دیکھئے ایک فونکس میلز ہیرین انڈسٹریز دونوں ایہی سٹاک لگ پھگ تین تین پرسند نیچے ہیں شرید نو کا شگر سٹاک سوا پانچ پرسند ٹوپر گیارہ روپے نبیے پیسے کے سطر پر پیسے کی مضبوطی لے کاروبا کر رہا ہے اور کمزور سکچر میں سنٹیکس انڈسٹریز کو بھی دیکھئے پونے تین پرسند نیچے دور پر گیارہ آٹ کے ساتھ سیونٹی کے